اگر محبت خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا تھنڈے آدم اور اتمنان کے ساتھ وقت گزارنے والے اور صحابہ اکرام میں نرم مزاج آدمی لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا یہ کیا سکھایا ہے ماذا اللہ آپ نے حضور نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق میں تھپڑ مارا ہے حضور نے فرمایا بلاو ابو بکر کو حاضر خدمت ہوئے گردم جکا کے کھڑے ہو گئے حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا آپ باپ کو ماریں گے آپ نے تو بچوں گونے کا بھی جھڑکا یہ کیا ہوا تھوڑی دیر گردم جھکائے رکھی کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں جنابی صدیق اکبر نے سار اٹھایا تو داڑی آنسوں سے بھری ہوئی تھی رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردم کاٹ دیں میں سی بھی نہیں کروں گا پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں ان سے یہ کہہ دیں سونیاں یہ میری مجبوری سمجھیں میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں پر مدینے والے کیوں کوئی بہدبی کرے مجھ سے سہائی نہیں جاتا آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بہدبی کی ہے حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا میں نے تھپڑ مارا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیکھا یہ جنون یہ کیوں لوگوں کے لئے مشکل ہے نماز پڑھنا اس کو سوچیں کبھی آپ کیوں مشکل ہے لوگوں کے لئے بڑا نیک بڑا دیندار پریزگار آجی نمازی آج میں لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارے دن اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں آج کے رسول ہوں راض ہو گئے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں او بھائی دیکھے نا کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیعہ ہوگا اب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا جب کسی کا انتقال ہوگا اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے محفل ملاد میں تو میری تنہ سارے نیک ہوتے ہیں اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کی اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے جب ہمارا روما روما غزور سے پیار کرے گا لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی غزور کے جانب ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نہ غزور سے پیار کیا اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا اور انہوں نے غزور سے محبت کی اور کمال دیکھو ایک بات یاد رکھنا بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں میں پڑھتا ہوں کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تب ہی تو مسجد آتا ہوں لیکن یاد رکھنا کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پر ہم جاتے ہیں ایک وہ شادی پر جاتے ہیں جس پر اببا بیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ میں نے نہیں جانا کہتے چلا جا تو وہ جاتا ہے پر اینڈ ٹائم پہ اور آ جاتا ہے اور ایک رشتے داری بھی کوئی نہیں تعلق بھی کوئی نہیں پر پیار بڑا گہرا ہے کلاس پہلو ہے محبت بڑی ہے وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا وہاں وہ جاتا ہے برات سے دو دن پہلے اور پی ایچ ڈی آدمی ہے ایم فیل آدمی ہے اہم کام آدمی ہے مالدار ہے تگڑے لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے وہ زبانیاں کراتا ہے اسے پوچھ ہو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دیل نہیں کر رہا اور یہاں تو وقت پہ آگیا ہے تو کہتا ہے ان سے اختلاف چلتا ہے اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے آپ بات کو سمجھ لیں ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا ہمارے بزرگوں نے جو غزور کی غلامی کا درست دیا تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا پھر نا پھر تکلف نہیں ہوتا پھر انسان کو زندگی اس کی مزہدار ہوتی پھر اسے سکون ملتا ہے اسے وارفتگی لصیب ہوتی اسے ذوق آتا ہے حضرت سیدنانس بن مالک فرماتے ہیں سائیبِ طبقات نے روایت لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ اور جنگ میں پیش کرے بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لئے ہر بندہ چندہ دے جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے بچارے غریب تھے غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے وزیر سے بھی ڈرتا ہے پیر سے بھی ڈرتا ہے حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے یہ بچارہ ڈرتا ہے سہمہ رہتا ہے اور اسی لئے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزد طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے حضور نے فرمایا ہار بندہ لائے حضرت عبداللہ مزنی کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے سہابی کا وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن حضور نے فرمایا نا لاؤ کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کب مزدوری ملے گی وہ یہودی تھا اس لئے اپنی طرف سے سخت مزدوری بتائی وہ پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی اوہ بھرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دے کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے عجیب کام کراتی ہے محبت عجیب کام کراتی ہے اس یابی نے پتہ کیا کیا جہاں بیل ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کمے کے گرد گھومنا شروع کر دیا تینو لب دیا آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے نی کخ گلیاں دے تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا او سجنا گل پینے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی پائی فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا آخر انسان تھا نازک وجود تھا تھوڑا جسم پھٹ گیا اور چند کلو خجوریں مجھے مزدوری میں ملی اور میں نے انہیں پلو سے باندھا اور سارے رستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیئے ہوں گے عبد الرحمان ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیئے ہوں گے وہاں میرا یہ چند کلو خجوروں کا نظرانہ کیا کرے گا کہتے ہیں قربان جاؤں روتا سسکتا پہلے گھر گیا کچھ تھوڑا خون لگ گیا تھا وہ کپڑے بدلے اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں کہتے ہیں میں پہلے بھی جاتا تھا آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چیرہ دیکھ کہ مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں خجوریں پکڑانے سے پہلے غزور نے دونوں بازو کھولے اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خجوریں ادھر لانا کہتے ہیں وہ خجوریں چند کلوں تھی اور مسجد نبی میں مال کا دھیر لگا ہوا تھا حضور نے وہ خجوریں اٹھائیں سارے مال پر بکھیر دیں اور حضور فرمانے لگے گام نہ کرنا جتنا یہ سارا دھیر دینے والوں کو عجر دے گا اتنا میرا رب اتنا تجھے اکیلے کو میرا لاجر عطا فرمائے گا اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر محبتِ مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ ہیں یعنی جس رستے غزور نے چلایا وہ چل دیئے آپ یقین کریں یہ واحد جماعت ہے دنیا میں جماعتِ صحابہ انہوں نے غزور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا غزور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح ہے بس سونے نے جو کہہ دیا آج میرا مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے کے کئی دفعہ ہمارا اپس میں موقع بنتا ہے تو میں بڑی بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ سود حرام کرنے کی ویسے حکمت کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے نا ہمارے ایک صدر صاحب نے بھی کہا تھا مولوی کوئی گنجائش نکالے سود کے بغیر کام نہیں چلتا یہ ذنی اختراہ ہے آپ جتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا اتنا آپ کا نفس آپ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ سکھاتا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اب ہم پیسہ روزی روٹی کے لیے نہیں کماتے اب ہم بنگلہ کار کوٹھی کے لیے پیسہ کماتے اور بنگلوں کی کوٹھیوں کی حد کوئی نہیں ہوتی وہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے اور جب بڑی مل جائے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر چھوٹے ہیں کبھی بڑی ٹائروں باری مل جائے یہ ایک مکان لے لیں پھر آپ وہ جب خرید لیتے ہیں تو پھر وہ جو سامنے والا پلاٹ ہے وہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مل جائے تو چلو اس میں گاڑی کھڑی کروں گا اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی نہیں یہاں کئی رکھتا ہی نہیں بندہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ داڑی کی حکمت بتاؤ نماز کی حکمت بتاؤ اسلام نے فلانی چیز جو ہے امپے لاغوں کی حکمت بتاؤ چلیں ہر حکم کی حکمتیں ہیں ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا پھر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو ملازم کو نوکر کو کہا کہ ہزار پہ کیچینی لے کے آ اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں دوستوں کی مگالیں اس سے بھی دو کام جل جاتا ہے میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات بولیے کیوں نہیں مانیں گے آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کانیاں سناتا ہے تو نہ جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا یہ ہزار روپیہ لے اور جا جا کے وہاں سے چینی لے کے آ کانی نہ سنا جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں وہ حکمت نہیں پوچھتے دلیل نہیں پوچھتے غلام جو ہو گئے کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری بات او بھائی غلام غلامی کرتے ہیں وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بازار سے غلام خرید کے لایا پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا